اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو بنانے لگا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے پروڈکٹ کے ریویو کے بارے میں یا اس پروڈکٹ کی انیلیسز کر کے بتاؤں گا کہ وہ کون سا پروڈکٹ ہے نام ہے جس کا یہ بنائی تو ایک سوچ ہے جو کہ ہم نے پرچیز کیا جو کہ ون ٹو فائف پورٹ سوچ ہے اور ہے بھی یہ ٹی پی لنک کا جو کہ ایک بہت ہی مشہور کمپنی ہے جو کہ انٹرنیٹ پروائیڈنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں وہ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے تو ویڈیو کو اگے فردر پروسیڈ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں ساتھ جو ہے وہ گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تو دوستو میرے ہاتھ کے اندر جو ہے نا وہ ایک ٹی پی لنک کی فائیف پورٹ ٹین بائی ہنڈرڈ میگا بیٹ پر سیکنڈ کی جو ہے نا وہ ایک سوچ ہے یا سوچنگ ڈیوائس ہے اس کے فیچرز کی اوپر آگے فردر ہم بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کو تھوڑا سا ان بوکس کر لیتے ہیں پین کی مدد سے تو بہت ہی آسان ہے تو یہ اس کا مین حصہ ہے میں اس کو انپلگ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اندر سے یہ کس طرح کی ہوگی یہ شیٹ اس کی اتار دی باکس ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈبا ہے چھوٹا سا اس میں سوچ ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوچ کی جو کمپیکٹنس ہے وہ کتنی بہترین ہوگی تو سائز میں بھی بہت ہی خوبصورت ہوگا ڈبے کے اندر سب سے جو پہلی چیز آپ کو نظر آئے گی وہ آپ کو یہ کاپی نظر آئے گی اس کاپی کو ہم لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا مینول ہے اور مینول کے اوپر ہر وہ چیز درج ہوتی ہے کہ جو کسی بھی ڈیوائس کو یا ایکوپمنٹ کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ جو مینول ہوتا ہے اس کو ضرور ریڈ کیا کریں چاہے کسی بھی ڈیوائس کا ہو لازمی نہیں ہے کہ ٹی پی لینگ کا ہو کسی کا بھی ہو اس کے بعد جو ہے وہ نیکس جو چیز ہے اس کے اندر یہ ایک خوبصورت سا جو ہے وہ سوچ یہ اگر آپ غور سے دیکھیں فائیو پورٹ سوچ ہے اس کے اندر RG45 کے کنیکٹر لگتے ہیں پانچ اس کے اندر پورٹس ہیں ایک طرف سے آپ نے انسٹ کرنا ہے چار اس سے آپپورٹ ہو سکتی ہیں مطلب اگر آپ نے انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو یہاں سے آپ اس کو انسٹ کریں گے انٹرنیٹ کیبل RG45 کی اور آٹپورٹ یہاں سے نکال لیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے باکس کے اندر اور کیا کیا چیزے ہیں اور اس کی باکس کے اندر ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک اس کا چارجر یہ والا اڈاپٹر جو اس کی ہے اور یہ تقریباً آلموس 9 وولٹ جو ہے نا وہ پاور سپلائی میڈ ان چائنہ کا بنا ہوا یہ اڈاپٹر ہے اس کے بعد دیکھاتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے تو فرنس اس سوچ کے اندر جو ہے نا ٹوٹل جو ہے نا وہ پانچ پورٹس ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چلتا ہے اڈاپٹر کے ساتھ جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا ہے اڈاپٹر کی جو پین ہے وہ یہاں سے انسٹ ہوتی ہے مطلب یہ اگر فار ایزمپل اڈاپٹر ہے 9 وولٹ کا جو اس کے اندر سے نکلا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو انسٹ کر دینا اور یہ اڈاپٹر جو ہے وہ آن کنڈیشن کے اندر چلا جائے گا یعنی آن ہو جائے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی پورٹ کے اندر انٹرنیٹ کی کیبل ڈالیں اور آوٹپوٹ کی طور پر چار اس سے آوٹپوٹ لے سکتے ہیں یعنی یہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر آپ کے مثال کے طور پر دفتر کے اندر یا گھر کے اندر اگر آپ نے وائر کیبل استعمال کرنی ہے دو کمپیوٹروں کو وائر کے ذریعے کنیکٹ کرنا ہے تو ایک جو ہے وہ راوٹر سے آوٹپوٹ آ رہی ہوتی ہے وہاں سے آپ نے اس کو سپلٹر کے طور پر یہ کام کر سکتا ہے یوں کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کا سپلٹر ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے کہ اگر آپ نے پاور ڈیوائیڈر دیکھا ہو انٹینہ کے اندر تو وہ ایک سے جو ہے نا وہ چار والا سپلٹر ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ون سے فائی والا سپلٹر ہے یعنی ایک آپ کے پاس انسیٹر ہوتی ہے اور چار اس میں آوٹپوٹ ہوتی ہے تو اس کی اب سپیڈ کے اوپر بات کر لیں تو اس کے ڈبے کے اوپر ہر چیز وہ لکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کا ڈائیگرام آپ کو سمجھا دیتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس یہ آ رہی ہے کیا کہتے ہیں اپنا انٹرنیٹ انٹرنیٹ راؤٹر میں گیا راؤٹر سے پھر آگے اس جو ہے نا وہ ڈیوائس میں چلا گیا جو یہ والی ڈیوائس ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے بعد اس سے آگے ملٹیپل پورٹ کی مدد سے آپ اپنے ڈیکس ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کریں آپ گیمنگ کے لیے مطلب اس کو کنیکٹ کریں آئی پی ٹی وی کے ساتھ کریں کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کریں جہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے کچھ اس کے فیچرز ہیں جو میں آپ کو بوکس سے ہی پڑھ کے بتا دیتا ہوں جیسے کہ اس میں ہاف اور فول ڈیپلیکس ہے اور اس کے بعد یہ آٹو نگوشیشن پورٹ ہے آپ کو اس میں کسی قسم کی کنیفیگریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ڈائریکٹ پلگ انڈ پلے ہے یعنی آپ لگائیں اور انٹرنیٹ استعمال کریں یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جہاں تک سپیڈ کی بات کریں تو تقریباً 100 میگا بیٹ پار سیکنڈ کی جو سپیڈ ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ یہ آپ کو پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے اور تو یہ تو صرف یہاں لکھا ہوا ہے لیکن نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اپ ٹو 200 میگا بیٹ پر تک اس کی جو ہے نا وہ سپیڈ جاتی ہے جتنی بھی دوسری ڈیوائسز اگر آپ دیکھی ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پنکھے مل جائیں گے فین مل جائیں گے تاکہ جو ہے نا وہ اس کو کول رکھ سکیں لیکن اس کے اندر یہ خاص بات ہے کہ چونکہ چھوٹی ڈیوائس ہے سرکٹ چھوٹا ہے پاور کی کنزمشن کم ہے اس وجہ سے اس کے اندر جو فین ہے وہ نہیں ہے یوں کہہ لیں کہ یہ ایک فین لیس ڈیوائس ہے اس میں آپ کو فین کی نہیں ضرورت ہوتی اور یہ بہت ہی ایک فائی پورٹ ڈیوائسز ہے دیکسٹوپ سوچ کے آپ اس کو کہہ سکتے ہو تو یہ آپ کو بتانا تھا یہ تھا اس کا ریویو اور امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ